بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب یقین کیجئے کہ جب سے ہم لوگ بڑے ہو رہے تو ہم نے یہ چیزیں سنی کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے ہم اصل میں اس طرح کی گفتگو کر کے پاکستان میں ہونے والے جو پتکاریاں ہیں کرپشن ہیں کندھ ہیں اس پر پردہ ڈالتے ہیں اور اتنی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں اور اس کا اسلام سے جو عمل ہونا چاہیے دور دور تک تعلق نہیں بنتا آپ اندازہ کیجئے کہ جس بندے کو یہ بات سمجھ آگئے وہ ملک چھوڑ کر چلا جاتا ہے کہ پاکستان کی اصلیت اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ جتنا یہاں پر زنا اور زنا بالجبر انگلیش ورڈی ہم اس کے لئے یوز کریں نہ کریں گے تاکہ آپ کو پتا ہو یہ زنا بالجبر کیا ہے زبردستی کی بدکاری جو آپ کرتے ہیں یہ جتنی پاکستان کے اندر ہے شاید اس وقت پوری دنیا میں نہیں یورپ میں ہم جب جاتے ہیں تو وہ اپنی مرجی سے دو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کنسنٹ کے ساتھ وہ سیکس کرتے ہیں یا تمام چیزیں لیکن پاکستان میں یہاں پر مرضی کے بغیر ہوتا ہے اب یہ ذرا سکینڈل دیکھئے یہ تو شخص ہے آپ کی سکین پر اس کا نام ہے عرفان محمد شکل سے یہ کوئی گندی تری نسل کا شخص لگ رہا ہے اب ہوا کیا اس کے ساتھ یہ ایس ام ایک سکول کا مالک تھا اور یہ وہاں پر خواتین کے ساتھ زیادتی زنا بلجبر آتے جاتے ان کے پرائیوٹ پارٹس کو ہاتھ لگانا ان کے ساتھ بدکاری کرنا یہ عام چیز تھی اب ہوا کیا کہ اس کی پچاس کے قریب ویڈیوز پکڑی گئی ہیں ہوتو نہیں بناے گا سیکیورٹی کیمرہ جو وہاں پر انسٹال کرنے والا تھا اس نے وہاں پر کچھ سسٹم ایسا کیا اس کے پاس پچاس اس کی ویڈیوز آئیں اور وہ پچاس کی پچاس ویڈیوز اس نے پولیس کو دے دی کے یہ دیکھئے مختلف اوقات میں عورتوں کے ساتھ نیدانے ہو سکتا چالیس پچاس عورتیں بیس ہو پچیس ہو ایک کے ساتھ کتنی دفعہ پانچ اس میں سے جو خواتین ہیں وہ ایڈنٹیفائیڈ ہو گئی ہیں اور انہیں بتایا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بدکاری اس نے کیا زنا بالجبر کیا یا انگلیش کا ویڈیوز نہیں کریں گے کوئی ریایت نہیں ہے زنا بالجبر کیا ہے اس نے اور اس کو حوالات میں بند کیا اور اس کے خلاف تحقیقات اب ہوگا کیا سب سے پہلے فیصلہ سن لیں کچھ عرصے کے بعد جو بہاولپور یونیورسٹی کے اندر ہوا ہے وہ ہزاروں ویڈیوز کا جو معاملہ سامنے آیا اس میجر کا وہ دبا دیا گیا اور کہہ دیا گیا کوئی فرانسی کر لیا جی کچھ ثابت نہیں ہوا اب وہ بیل پہ رہا ہوکے وہ سارے کا سارا معاملہ کلیر ہو گیا زیرو بٹا زیرو وہ ویڈس ایپ لیگ ہو کر آئے وہ ساری چیزیں ہیں وہ سارے کا سارا معاملہ کلیر ہے تو آپ اس ساری صورتحال میں بھول جائیں اس کے ساتھ کیا ہوگا ایون کے اس صورتحال کے اندر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی قوم کر کیا رہی ہے یہ شخص آپ کو انقریب نظر آئے گا کہ جی یہ معاملہ تیہ ہو گیا ثابت نہیں ہوا باہر آ گیا رشوہ دے کر بیسہ دے کر بیل وہ سب کچھ سارا معاملہ کلیر ہو جائے گا آپ امیجن کر لیں ایک سکول کے اندر پہلے کہا جاتا تھا مدرسوں کے اندر ٹھیک ہے جی مدرسوں میں ہو رہا آج سے کسی بھی مولوی کو سزا ملی ہے کسی علماء مولانا کو کسی کو سزا ملی ہے سارے مافیا کے کرندے ہیں کیوں ملنی ہے کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کو سزا ملی ہے سیکیورٹی انجاز کو ملی ہے بہاولپور یونیورسٹی میں جو بھائے ملی کسی کو سزا کئی ہزار ویڈیوز تھی اس کی نہیں ملی سزا پھر آپ بتائیے اب وہ معاملہ اوپر سے نیچے سے بڑھتا بڑھتا پہلے کہا جاتا تھا یہ سکول یونیورسٹی خراب ہے مدرسے میں ڈال دو مدرسے اس سے زیادہ خراب نکلے سکولوں میں ڈال دو اب سکول کے امبر یہ صورت حال ہوئی ہے آپ امیجن کر لیں ابھی تو یہ عورتوں کے ساتھ سوچئے وہ بچوں کے ساتھ اگر یہ معاملہ نکل آئے گا تو کیا ہوگا پاکستان کے اندر بڑی تعداد میں ڈارک پیپ پر چیزیں جا رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے بڑے بڑے لوگ اس میں انوالو ہے یہ حویلی والا جو کیس تھا وہ بھی اس میں بڑی ہو گیا کچھ نہیں ہونا اس ملک میں قدرت ایک اور آپ مطلب ایک اور سٹپ قریب چلے گئے ہیں اللہ کے عذاب کے اب یہ ہو کیا رہا ہے کہ پاکستان کی قوم جو ہے اتنا بڑا سکینڈل آگئے آپ کے میڈیا پر اکا دکا خبر ہے یہ تو وہ چیز ہے کہ ایک شخص نے پچاس اس کی ویڈیوز نکلی ہے وہ تو سریعام کے کام ہونا چاہیے سب سے پہلے تو اس بندے کو نہیں وہ چھوڑیں گے جس نے ویڈیو دی ظاہر سی بات ہے اس کا تو وہ حش نشر کر دے گا جو بندہ یہ کام کر سکتا ہے اس کے ہاتھ تو لمبے ہیں اس کی تو خیر نہیں جس نے وہ ویڈیو نکال کر دی ہیں کیونکہ اس کو تو وہ چھوڑیں گے نہیں جو مرضی آپ کر رہے ہیں یہ پاکستان ہے یہ امر یہ ہی ہونا ہے دوسری صورتحال آپ یہ دیکھیں کہ معاملہ یہ ہے کہ اگلے کچھ عرصے کے اندر آپ کو بڑی عجیب و غریب بھیانک چیزیں آپ کو پاکستان کے اندر ہوتی ہیں نظر آ رہے ہیں سب دبائی جا رہی ہیں یہاں کام کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے نیٹ ورک چل رہے ہیں خفیہ طور پر جو ویڈیوز ویب پر ڈالتے ہیں اور جس ویب کی بات ہو رہی ہے وہ آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں اور وہاں پر یہ بدکاری اور یہ تمام چیزیں لائف بھی دکھائی جاتی ہیں ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں اور ان میں نوچہ جاتا ہے عورتوں کو بچوں کو چھوڑا نہیں جاتا اب آپ دیکھیں کہ وجہ کیا ہے کہ پاکستان کی قوم ہم کہتے تھے جی یورپ گندہ یورپ گندہ نہیں ہے آپ گندے ہیں یورپ میں اتنی بدکاری اور زناب الجبر کبھی نہیں ہو ہی نہیں سکتا جیدانا پاکستان میں صرف ایک فرق ہے آپ کا پردے کے بیچے ہو رہا ہے وہ اپن ہوتا ہے اور وہ مرزی سے ہوتا ہے آپ مرزی سے نہیں کرتے اب یہاں پر جو معاملہ ہے آپ سوچیں کہ کیا بجائے کہ پاکستان کی قوم اتنی زیادہ فرسٹریٹ ہو چکے کہ ان کو اتنی سیکس کی طلب ہے اتنی سیکس کی طلب ہے کہ نہ وہ بسوں میں دیکھتے نہ رمضان میں دیکھتے یا مدرسوں میں چھوڑتے ہیں نہ گاڑیوں میں چھوڑتے ہیں یعنی اب اس ملک کے اندر احسے سے معاملات ہیں کہ دو چار دوست جاتے ہیں وہ کس جگہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں لڑکی پہلے تو ہوتلوں میں جاتے تھے لڑکی لیتے ہیں اور گاڑی پر کپڑا ڈال دیتے ہیں اور ایک باہر نگرانی دے رہا آتا ہے کہ وہ فارق ہوگا تو دوسرے آگئے یہ آپ کے ملک کے اندر ہو رہا ہے یہ زندگی تماشا جو مووی آئی تھی جس کو حالی اب بین کر دیا گیا اور سرمہ سلطان خوصر نے کیا بات کی اس نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کو کوئی ایسی سٹوری نہیں دی جو میں نے اپنی طرف سے بنائی ہو اس نے کہا یہ تو آپ کے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے تو میں نے تو بتایا اس کے اندر اس نے کہا اس نے کہا کہ میں نے یہ ہی کہا ہے نا جھوٹے گتھا کی یہ فتوے لگ رہے ہیں اور اس میں میں نے یہ دکھایا ہے کہ مدارس میں صبح بندہ اٹھ کر کہتا ہے کہ مدرسے میں تم بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہو تو کیا نہیں ہو رہا کیا یونیورسٹریز میں نہیں ہو رہا اس نے یہ بات دکھائی ہے کہ کس طرح مذہب کا استعمال ہوتا بس اتنی بات اس نے کہا آپ نے بہن کر دی اب جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ تو بڑی عجیب و غریب ہے کہ یہ اصل میں کیوں فرسٹریٹر قوم اتنی زیادہ سیکس کے لیے مری جا رہی ہے دیکھئے سب سے بڑا ایشو یہ ہے چائنا اور یورپ میں ہوتا ہے کہ بچہ تین سال کا ہوتا آپ اس کو سویمنگ سکھاتے ہیں انڈا فرائی کرنا سکھاتے ہیں آپ اس کو اور چیز سکھاتے ہیں یہاں ہماری اوقات کیا پچیس سال کا لڑکا ہو جاتا پیمپر بوائی بنا ہوا ہے ماں باپ نے اس کو اپنی آگوش میں لیا شادی ہیں اس کی کرنی ہے کرنی بھی ہے اپنی مرضی کے لے کر آنی ہے اور اس کے اوپر بھی دھوزم آ کر بیٹھے رہنا ہے کہ کہیں ہمارے ہاتھ سے نکلنا جائے اور ہم اس کے اوپر کہیں نکل دنیا کے اندر جا کر دیکھیں سونہ سترہ سال کے اندر لوگ انڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں پوری طرح اپنی شادیاں خود کرنی ہے سارے کام خود کرنے ہیں یہاں پر آپ تیس سال تک ان کا پیمپر بوائی نہیں چھوڑتے ہیں آپ ذرا دیکھئے یہ ریپورٹ کو جو آپ کی سکین پر ہے یہ برطانیہ کے اندر انہوں نے کیا آگیا ہے کہ سب سے زیادہ جو نکمے ترین نکمے ترین لوگ ہیں نوجوان نسل وہ پاکستانیوں کے وہ برطانیہ میں جو رہتی ہے ابھی یہ پاکستان کی صورتح حال نہیں ہے یہ برطانیہ والی ہے چودہ فیصد پاکستانی جو وہاں پر جتن نکموں کے لسٹوس میں پاکستانی ٹاپ پر ہیں آپ بتائیے یورپ میں تو جا کر آپ کو ٹھیک ہو جانا چاہیے یا آپ جا کر کسیل یوکے میں یوئیس میں کینیڈا میں آپ کو وہاں تو ٹھیک ہو جانا چاہیے لیکن ہمارا خمیر ہی خراب ہو چکا ہے اس قوم کو کھلا گیا مردار بڑے سالوں سے اس قوم کو کھلا گیا مردار یعنی کتے بلیاں گدے سور اس طرح کے گوشت کھلا کھلا کر اور اوپر سے اس قوم نے اتنا حرام کھایا ہے اتنے لوگوں کو دھوکہ دیئے ہیں اتنے فراڈ کی ہیں اتنے فراڈ کرتے ہیں سٹل اتنا حرام کھاتے ہیں اتنا حرام کھاتے ہیں آپ کسی بھی مارکٹ میں چلے جائیں آپ آئی فون لینے کے لیے چلے جائیں سیمسک آپ کو یہ بات کی ہنڈر پرسنٹ شوٹی ہوئی نہیں سکتی یار جو میں چیز لے رہو وہ ٹھیک ہے آپ کو پتہ نہیں دو نمبر بن گیا ہے اتنا دھوکہ اتنا فراڈ ہے کہ آپ پورے ملک اندر بڑی مشکل سے چھان کر پین کر کے پوری طرح آپ شاید اس ملک میں چن کر ارے پچیس کروڑ میں سے ایک لاکھ بندہ نہیں نکال سکتے جو پوری طرح ہی ماندھار ہو حالیہ دبائی کے اندر پولیس والے نے بتایا کہ سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ پاکستانیوں کے ہوتے ہیں سب سے زیادہ چلان ان کے ہوتے ہیں سب سے گندی ڈرائی بھی یہ لوگ کرتے ہیں برطانیہ کہہ رہا ہے سب سے نکمے ترین لوگ ہیں جو نوجوان نسلوں میں جو کام نہیں کرتے ہیں جن کو ہڈ حرامی ہو پاکستانیوں کے آپ بتائیں یہ ساری دنیا جھوٹی ہے ہم سچے ہیں صرف صرف ہم لوگ سچے ہیں بدکاریاں کر کر کے نہ کسی کی ماں چھوڑتے نہ بہن چھوڑتے اس ملک کے اندر لڑکیوں کے لئے جانتے ہیں کیا کرائیٹیریہ اگر تو انہیں جاب کرنی ہے تو جاب کا کرائیٹیریہ ہے جسم بچیں گی اپنا جسم ہمارے ساتھ جسم کے ساتھ لگا دے تو آپ کو مل جائے گا سب کچھ اوکے دوسری بات اگر کوئی بیچاری میریٹ پر آ جاتی ہے تو آنے کے بعد اس کو چھوڑتا ہی نہیں ہے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اس کے لئے ہرڈلز بیدا کرتے ہیں یہ آپ کا ملک ہے یونیورسٹریز کے اندر لڑکیوں کو نمبرز آپ نے دے رہے ہیں آپ کا ملک کے اندر کیا چل رہا ہے آپ نے نمبر جس لیے دیئے ہمیں ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ سوئیں گی اور جن کے ساتھ سو سوتے ہیں ان کی جو شکلیں بہاولپور یونیورسٹی میں آئی تھی سڑی ہوئی شکلیں سڑی ہوئی شکلیں کنگی کرنے کی تمیز نہیں ہے اور لڑکیاں ان کو چاہیے جی ہاتھ لگائیں میلی نہ ہو اور جو ویٹس ایپ لیگ ہوئے تھے اس میں جان جی کدھر پہنچی ہیں آپ جان جی میں تو پونیات کا آپ کا ویٹ کر رہی ہیں پروفیسوروں کی حالت ہے موس ان کی تھکیں اور رالیں گر رہی ہیں بیویوں کو انہوں نے کبھی محبت بری نظروں سے دیکھانا ہو اور سٹوڈنٹس ان کے ساتھ بدکاری کرنے ہیں ان کو جان جی جان جی اور وہ جو جان جی جان جی ہے اس کو پتا ہے کہ اس کو تھرکی بڑھا ہے میں اس کو آگے لگا کر اپنے نمبر لے لوں گی اور میری بابا ہو جائے گی اور کیا چاہیے یہ آپ کی کل سوسائٹی ہے حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں